وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ مِذَا عَحَدُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ اہد کر لیں افائے اہد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت عناصر ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا إِلَّا قَال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا احد له کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری کا وصف نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں افائے احد نہیں کیوں دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک احد کو پورا کرنے کا نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ احد ہے بہت بڑا احد ہے بہت بڑا احد ہے اس احد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کے احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائض کی ادائیگی اللہ کے لئے تنمندن لگا دینا اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے احد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا احد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا لہذا لا دینا لمن لا اہدلا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا اہدلا جس شخص میں امانت داری کے بس نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کے اندر افاع احد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھئے در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے بین الانسانی معاملات یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ پھر نماز کا قیام زکاة کی ادائے گی اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات معاملہ کہتے ہیں جو دو افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو عمل سے معاملہ جہد سے مجاہدہ قتل سے مقاتلہ تو جب دو فریقوں کے درمیان جہد ہوگی جہد کا جہد سے تکراؤ ہوگا تو مجاہدہ بن جاتا ہے جب دو فریقوں کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہے ہیں یہ مقاتلہ ہے معاملہ جب دو انسان یا دو فریق یا دو گروہ یا دو کمپنیاں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے کوئی معاملہ کہہ کر رہے ہیں ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شئے ہے اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں اب آپ کو معلوم ہے ایفائی اہد کا جذبہ پیدا ہو جائے دیکھئے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں ایک شخص ایمپلائر ہے ایک ایمپلائی ہے ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے یہ ریومنریشنز ملیں گی یہ مراعات یہ مفادات یہ تنخواہ یہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے ایفائی اہد نہیں کر رہا ایفائی اہد کا تقاضی یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے وہ اپنے معاہدے کے اندر بدھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حد تل امکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ بہترین صلاحیتیں ہیں اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے شام کو سو روپے آپ نے دینے یہ ایک معاہدہ ہے تیہ ہو گیا اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بیٹھ گیا تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنے پوری توا نائی پوری توجہ کے ساتھ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں میں نے معاہدہ کیا یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی اس سے اوپر آئیے شادی کیا ہے سوشل میریج یہ سوشل کانٹریکٹ ہے میریج کیا ہے ایک مرد ایک عورت اس کے درمیان معاہدہ ہے ساری عمر کا نباہ کرنا ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں شوہر کی یہ ذمہ داری ہیں اس کے نان نفتے کا وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے سکنا فرام کرنا اس کے ذمہ ہے اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمہ ہے نان نفتہ اس کے ذمہ ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اب یہ درحقیقہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی اسی طرح دیکھئے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے تیشدہ نہیں ہوتے امپلائیڈ ہے وہ وہ کیا معاہدہ ہے والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں ان کی تعلیم ہے ان کی تربیت ہے ان کو کھلانا ہے ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسٹ جمعے اور اس کے اندر امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو اب ان کو لوک آفٹر کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی سیوہ کریں گے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے یہ کانٹریکٹ ہے چاہیے لکھا ہوا نہ ہو امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے اگر ایک وصف پیدا ہو جائے ایک وصف ایفائے احد حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عیدت المومنے کا خضل کفے بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہیں جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا جیسے وہ تو بند گیا اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر اصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے آپ کاروباری آدمی تھے نا تجارت کرتے تھے ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی کسی سعودے کی اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر میں ابھی آتا ہوں وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصنوع ہو گیا بھول گیا حدیث میں سلاسہ کا لفظ آیا تین کے بعد یاد آیا اسے اور عام شارہین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد وہ بھولا رہا اچانک کیا تھا میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں وہ اسے طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرماتے تین دن اس نے معذرت پیش کی کہا میں بھول گیا تھا حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندہ ہوا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا میں کر رہا ہوں تو یہ ہے اصل میں اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بن اسرائیل میں آیا ہے ان الہدہ کانا مسئولہ یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالی کیا مسئولیت ہے جواب نہیں ہوگی پوچھ گچھ ہوگی یہ ہے معاملہ معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفائے عہد کے حوالے سے تمام معاملات بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرتے گا موسیقی